نمسکر میں آپ کے ساتھ عبدالکریم اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی کروڑا جیسی ویشفک مہماری کا اثر کس ورگ پر سب سے زیادہ پڑا یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے جہاں مزدور ہی ایک ایسا ورگ تھا جس نے سب سے زیادہ مصیبتیں چھلی خاص طور سے یوپی بیہار کے مزدور جن کی سنکھیاں کسی آنے راجیوں سے کہیں زیادہ تھی تو پلائیم بھی انہی راجیوں سے زیادہ ہوا تھا جس کو دیکھتے ہوئے صوبے کے مکھیہ یوگی آجتنات نے یہ آدیش دیا تھا کہ مزدوروں کو ان کی اسکل میپنگ کے آدھار پر انہیں یہی کام دیا جائے گا لیکن ان کے ان منصوبوں پر انہی کے آدھکاریوں دورہ نوکر شاہوں دورہ پلیتہ لگا جا رہا ہے جانئے کیسے سی ایم یوگی کے آدیشوں کی ابھیلنا کی جا رہی ہے یہ تصویریں جس کسی نے دیکھی اس کے موہ سے صرف ایک ہی چیز نکلی ہے ایشور جی ہاں مزدوروں کی گاہ تھا اگر بتائی جائے تو شاید دن اور الفاظ دونوں کم پڑ جائیں اس لاتون میں اگر کسی پر دکھ کا پہا ٹوٹا تو وہ غریب اور مزدور ورگ ہی تھا وہیں اگر بات کریں تو یوپی سے بہت بڑی سنخیہ میں لوگ مزدوری کرتے ہیں اور سب سے زیادہ روڑوں پر یوپی کے مزدور ہی دکھائی دیئے مزدوروں کو اتنی بڑی سنخیہ میں یوپی میں آتا دیکھ یوپی کی یوگی سرکار نے ایک آدیش جاری کیا جس میں کہا گیا کہ مزدوروں کو ان کے سکل کے آدھار پر یہیں کام دیا جائے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ منرے گا کے تحت بھی لوگوں کو کام دیا جائے لیکن کیا ان کے اس سپنے کو نوکر شاہ پورا ہونے دیں گے چلیے دکھاتے ہیں آپ کو اس کی زمینی حقیقت پہلی تصویر ہے فروخ آباد کی یہاں دیکھئے مزدوروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پردھان نے سب کو بھگا دیا پردھان نے بھگا دیا اور گالی بھی دی مجھے کون پردھان ہے رام کدھور کیا کہہ رہے رہے رام کدھور پردھان رام کدھور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پیدا نہیں دیں گے سنوہے دھوکر نے ہم کرو جا کے پردھان نے کتنے لوگوں بھگا دیا ہے پردھان ہے ہم چاہ ساتھ آدھی ہے تب ہی سب لوگ خور لے کے آئے اب کیا کہیے گا جناب کیسے آپ ان کو وشواس دلا پائیں گے کام کا کیسے انہیں آپ حروسہ دیں گے کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے یوپی میں ہی آپ کو کام دیا جائے گا اگر کام ایسے دیا جائے گا تو یہ مزدور یوپی میں کبھی کام کرنے کیلئے راجی نہیں ہوں گے مزدوروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کا یہ کوئی اکلوتا ماملہ نہیں ہے دوسری تصویر جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ یوپی کے جالون کی ہے یہاں بھی مزدوروں کے ساتھ چھل کیا جا رہا ہے یہاں منریگا یوجناؤں میں بھاری برشتہ چار کر کے ان یوجناؤں کا پیسہ گرام سچیف اور گرام پردھان دوارہ ملی بھگت کر کے اپنے چہیتے لوگوں کے خاتے میں ڈال کر اس دھنراشی کا خلے آم بندر باٹ کیا جا رہا ہے منریگا میں کام کرنے والے گرامیل مزدوروں کی مانے تو نالے کی ساف صفائی کے لیے چھ ہزار کا ٹھیکہ دیا گیا اور اسے کے اول چار مزدوروں کے دوارہ ہی کروا لیا گیا ہاں کام تو گیا ہم لوگوں نے کیا چار لوگوں نے اس کی سفائی کی چار لوگوں نے ٹھیکہ چھہ جار میں تھا ہم تھے اور نبی شریف تھے اور ایک کمار کو لگا تھا کمار کو نام نہیں آیا صدامہ اور یکدیس چار لوگوں نے چھہ جار میں ٹھیکہ تھا چھہ جار میں ٹھیکہ تھا تا میں من نے ہمیں ایک ہزار روپید آئے کس چیز کا کیسا کام کرتا ہے سفائی کرنے کا گاجر گھاس چار لوگ سے چھہ جار روپیہ میں ٹھیکہ تھا چار ہزار روپیہ ملے یہی نہیں اس گاؤں میں ایک اور عجیب و غریب ماملہ سامنے آیا جو ویکتی گاؤں میں ووٹر ہی نہیں ہے کیول فرجی ادھار کارٹ کے سہارے اس کے نام پر جاپ کارٹ جاری کر کے کئی سالوں سے بینہ کوئی مزدوری کیے ہوئے سرکاری دھنراشی نکال کر بندر باٹ کیا جا رہا ہے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ ایسے کئی ماملے ہیں جنہوں نے کبھی کام تک نہیں کیا ان کا بھی پیسہ پردھان اور گرام وکاس ادھکاری آپس میں باٹ لیتے ہیں جو بھی وہاں شکایت آ رہی ہے اس کی جا کے اس طرح جانچ کر لیں تو جانچ کرنے کے بعد ہم کو ریپورٹ دیں تاکہ آپ کی شکایت کا نشطہ نہ ہو سکے اگر کوئی واستوم شکایت ہے تو اسے کاروائی کر دیجئے وائش رم روزگار کے اپایوک کہہ رہے ہیں کہ ماملہ ابھی پرکاش میں آیا ہے جو بھی آروپی ہوگا اس کے خلاف سکت کاروائی کی جائے گی اب دیکھنا یہ ہوگا جو سپنا سیم یوگی اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے ہیں کیا وہ کبھی پورا ہو پائے گا یا نہیں اپنی آنکھوں میں سکت کاروائی کی جائے گا